بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کتنی فلائٹ جو ہیں فسے وے پاکستانیوں کو دبائی سے لے کی آئے گی پاکستان اٹھائی سپریل یعنی دبائی سے بھی سعودی عرب سے بھی اور انگلینڈ سے بھی اور قطر سے بہرین سے اور سودان سے اور باقی ملکوں سے کتنے کتنے لوگ آئیں گے کس کس دن آئیں گے اٹھائی سپریل کی بتاؤں گا کہ کتنے پاکستانی فسوں کو لے کی آئے گی دبائی سے سب سے زیادہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں وہ پہلی مہی کی بتاؤں گا دو مہی کی بتاؤں گا تین مہی کی بتاؤں گا چار مہی کو کتنی فلائٹس آ رہی ہیں پانچ مہی کو کتنی فلائٹس آ رہی ہیں بہت بڑی تعداد پاکستان میں لے کے آ رہی ہے پاکستان میں سب سے زیادہ دبائی سے آئیں گے آپ نے ضرور دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو انڈ تک اس کے بعد میں سات مہی آٹھ مہی نو مہی اور دس مہی کی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ کافی زیادہ فلائٹس ہیں سب سے پہلے میں 28 مئی کو بتا رہا ہوں کہ 28 مئی کو دبائی سے کتنے لوگ پاکستان آ رہے ہیں پھر پہلی 28 اپریل کو سوری 28 اپریل کو کتنے لوگ پاکستان آ رہے ہیں دبائی سے کتنے پاکستانی پہلی مئی کو آ رہے ہیں دو مئی کو آ رہے ہیں تین چار کو پانچ کو آپ نے ویڈیو کو اندر تک ضرور دیکھنا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں 28 اپریل کو جو ہے دبائی سے اسلام آباد آ رہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے پھر اٹھائی سپریل کو پھر دبائی سے کراچی لے کے آ رہی ہے پانچ سو لوگوں کو لے کے پھر اٹھائی سپریل کو دبائی سے ملتان لے کے آ رہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے پھسے وے پاکستانیوں کو جو واپس آ رہے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں دبائی میں جن کی آہ جو ہے ٹورس ویزے پہ گئے تھے جن کو نوکریوں سے نکال دیا پھر اٹھائیس اپریل کو جو ہے فیصلہ باد آئے گی دبائی سے لے کے دھائیسو لوگوں کو پھر قطر سے اٹھائیس اپریل کو لہور فلائٹس آ رہی ہے پانسو لوگوں کو لے کے یعنی کہ دھائیسو دھائیسو کی دو فلائٹس ہیں جو ہے قطر سے آ رہی ہیں اٹھائیس اپریل کو یعنی کہ آج پھر اٹھائیس اپریل کو سیری لینکا سے آ رہی ہیں جو ہے وہ یعنی کہ سیری لینکا سے کراچی لائی جا رہی ہے کراچی اور لہور کراچی لہور کے لیے سیری لینکا سے پھر اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں پہلی مہی کو پہلی مہی کو ایک دو تین چار پانچ فلائٹ آ رہی ہیں پہلی مہی کو جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے لہور آئے گی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دو فلائٹ ہیں پھر جو ہے پہلی مہی کو دبائی سے جو ہے وہ لے کے آئے گی فیصلہ آباد ایک سو چالیس سے ایک سو چالیس لوگوں کو لے کے پھر پہلی مہی کو دبائی سے دھائی سو لوگوں کو لے کے پشاور آئے گی پھر پہلی مہی کو دبائی سے لے کے ملتان آئے گی دھائی سو لوگوں کو لے کے پھر پہلی مہی کو امان سے دھائی سو لوگوں امان سے ایک سو چالیس سے ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آئیں گی کراچی کے لیے پھر دو مہی کی میں آپ کو بتاؤں گا دو مہی کو دو مہی کو جو ہے وہ سودان سے دھائی سو لوگوں کو لے کے کراچی آئے گی پھر دو مئی کو یوکے سے لہور لائی جائے گی ڈھائی سو لوگوں کو پھر قطر سے ڈھائی سو لوگوں کو لے کے اسلام آباد آئے گی پھر تین مئی کی میں بتاتا ہوں تین مئی کو صرف ایک ہی فلائٹ ہے تین مئی کو سعودی عرب سے ملتان لے کے آئیں گے پاکستانیوں کو فسے پاکستانیوں کو ڈھائی سو لوگوں کو پھر چار مئی کی میں آپ کو بتاتا ہوں چار مئی کو پانچ فلائٹس ہیں پانچ اور چار مئی کو کینیا سے کراچی آرہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے پاکستانیوں کو پھر اس کے علاوہ چار مئی کو دبائی سے آرہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے لوہور پھر دبائی سے آرہی ہے دھائی سو لوگوں ایک سو چالیس ایک سو چالیس لوگوں کو لے کے فیصلہ بعد پھر آپ کو بتاؤں کہ ترکی سے آ رہی ہے چار مئی کو جو ہے اسلام آباد دھائی سو لوگوں کے لے کے پھر چار مئی کو جو ہے قطر سے پشاور آ رہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے پھر پانچ مئی کو دو فلائٹس ہیں پانچ مئی کو جو ہے وہ دبائی سے لہور آ رہی ہے دھائی سو لوگوں کو لے کے پھر پانچ مئی کو بہرین سے کراچی آ رہی ہے ایک سو چالیس ایک سو چالیس کی دو فلائٹس آ رہی ہیں اور یہ تھی نہیں اپ ڈیٹس اور میں آپ کو بتاؤں سات مئی آٹھ مئی نو مئی اور دس مئی کی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا جو دس منٹ بعد پھینکوں گا اس میں آپ کو کافی زیادہ لسٹ ہے جو پاکستان دبائی سے خصوصاً بہت بڑی تعداد پاکستان آئے گی اور اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے آٹھ مئی سات مئی آٹھ مئی نو مئی دس مئی کی میں آپ کو بتاؤں گا کون کونسی فلائٹ پاکستان آ رہے ہیں اپنا قیار رکھیں اور انشاءاللہ جن کو فون نہیں آئے تو انشاءاللہ ان کو بھی فون ضرور آئے گا اللہ کے حکم سے السلام علیکم ورحمت اللہ